جمہو کشمیر سے ہوں اور ہماری ہندوستان کی صدر نے جب یہاں پہ اپنا یہ ایڈریس پڑھا تو اس میں سب سے زیادہ اور اولین جو بتائی گئی ایچیومنٹ وہ جمہو کشمیر کے بارے میں بتائی گئی لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ پچھلے دس سال سے جمہو کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہم ایک الیکٹڈ ایک جمہوری نظام میں ایک منتخب حکومت ہوتی ہے لوکل باڈیز کے الیکشن زمیت میں سہتے سالوں گا میں اسیمبلی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جناب کہ اسیمبلی کے الیکشن دوہزار چودہ کے بعد نہیں ہوئے دوہزار اٹھارہ ستارہ میں وہ اسیمبلی بھی ڈیزالو کر دی تھی ہم کسی ہم اسیمبلی کے بغیر ہیں آج تک اس کا ذکر نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ ہم نے جمہو کشمیر میں کتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک فل فلج ریاست تھی اس کو تقسیم کیا گیا دو یوٹیز بنائی گئی آج تک اس پارلیمنٹ کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سٹیٹ کو توڑ کے یوٹی بنائی جائے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یوٹیز کو سٹیٹ بنایا گیا ہے اور میں آپ اس سب ہاؤس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے جمہو کشمیر اور لڈاک کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حقوق چھینے گئے ہیں ان کو واپس دیا جائے فورن الیکشن کروائے جائے اور ہماری سٹیٹھوڈ فورن واپس کی جائے وہاں کے لوگ ایک جمہوری عمل کے نہ ہونے سے منتخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جمہو کشمیر ہائیڈرو الیکٹرک کے لیے بہت بڑا پوٹنشل ہے وہاں پہ اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر ہمیں وہ پاور پروجیکٹس دے دیے جائیں تو ہمیں اگر سرکار یہاں سے پیسہ نہ بھی دے ڈیولیمنٹ کے لیے تو ہم اپنی ڈیولیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں جب گورنر رول ہوا الڈی کا راج آیا تو ہمارے وہ جو پاور پروجیکٹس ہیں جن کو سٹیٹ کی پاور ڈیولیمنٹ کارپریشن بنا رہی تھی وہ ان ایچ پی سی کو دے دیئے اور آج حالت یہ ہے کہ اتنا پوٹنشل ہونے کے باوجود ہمیں آج بہاں پاور مل نہیں رہا ہے اور جو مل رہا ہے وہ بھی آسمان کی قیمتوں پر مل رہا ہے اتنا بڑی نائنصافی جو ہے ہمارے جو پاور پروجیکٹس جو ہمارا پرانا مطالبہ رہا ہے کہ کم از کم ہمیں ہمارے ہائیڈل پروجیکٹس جو ہیں ان کو واپس کیجئے لیکن اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا آنریبل پرائم منسٹر نے دو بار اپنی تقریروں میں ذکر کیا کہ دل کی اور دلی کی دوریاں جو ہیں ہم ان کو کم کریں گے لیکن گراؤنڈ پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ جس سے یہ دوریاں کم ہوئی ہوں بلکہ ان دوریوں میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس آپ نے بحشن میں میٹروز کا ذکر کیا لیکن جمہو اور کشمیر کے دو بڑے شہر جو ہیں ان کے لیے میٹرو کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا دونوں بڑے بڑے شہر ہیں سری نگر میں لاکھوں کی تعداد میں ٹورس جاتے ہیں اور جمہو میں بھی بہت زیادہ یاتری جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے بارے میں اس بحشن میں کچھ بھی نہیں کہا گیا آج اس جو یہاں پہ خطبہ پڑھا گیا اس میں ٹرائبلز کے بارے میں بات کی گئی میرے سے پہلے بھی دو ممبرز نے یہاں پہ کہا کہ بہت زیادہ چرچہ کی جاتی ہے بہت زیادہ پروگنڈا کیا جاتا ہے کہ ٹرائبلز کو بہت کچھ مل رہا ہے بہت بڑی فیسلٹیز ان کے لیے ہیں بہت بڑی کنسیشنز ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری نوازشیں جو ہیں حکومت کی ساری کنسیشنز جو ہیں نوکریاں ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے وہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے لیکن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے جو چیزیں جن چیزوں کے بارے میں اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے میری تجویز ہے کہ ٹرائبلز کے جو منسٹر ہیں وہ تمام ٹرائبلز کے جو ایمپیز یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھے ان سے پوچھ کے اپنے پلین بنائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا جو پیسہ یہاں سے جا رہا ہے جس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کیا وہ وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے کوئی ایسی ہمیں جمہو کشمیر میں بہت زیادہ کہا جاہا 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 ہے اس پچھلے دور میں پروگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت کچھ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی چیز ایسی گراؤنڈ پہ نہیں لگتی ہے جس سے یہ کہا جائے کہ پچھلے پانچ سال میں ان کی بہتری کے لیے وہاں پہ کچھ ہوا ہے آج جمہو کشمیر میں بے روزگاری اپنے عروج پہ ہیں پچھلے دس سال سے ریکلوٹمنٹ کا پروسس تقریباً رک گیا ہے لوگ پی ایچڈی کی ڈگری کر کے انجینئرنگ کی ڈگری کر کے ایم اے کر کے بی اے کر کے اوریج ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی وہاں بھی پیپر لیک ہو جاتے ہیں کبھی پوسٹ ریفر کی جاتی ہیں پھر پوسٹ وڈرا ہو جاتی ہیں پھر ریفر کی جاتی ہیں تو ایک اس سنزیٹیو سٹیٹ میں ایک بے روزگاری اتنی بڑھ جائے اس ہماری ریاست کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اس وقت بے روزگاری جو ہے اپنے عروج پہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک کو درپیش ہے خاص طور پہ ہمارا جو جمہو کشمیر ہے اس کو پیش ہے وہ بے روزگاری کا معاملہ ہے اور اس پہ اس ایڈریس میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے کوئی روڈ میپ اس کے لیے نہیں دکھایا گیا ہے مہنگائی آج اپنے عروج پہ ہے چاہے وہ گیس کی بات ہو چاہے وہ پیٹرول کی بات ہو چاہے وہ خاد کی بات ہو چاہے وہ سبزی کی بات ہو چاہے چینی کی بات ہو ہر چیز جو ہے اس کا روز بروز وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اوپر سے جی ایس ٹی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھتی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اس ایڈریس میں جو مین ایشوز تھے جو لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں اس ایڈریس میں کہا گیا ہے کہ اس کی مشکلات کیسے حل کی جائیں گی جمہو کشمیر میں کئی ہزار ملازمین جو ہیں بچارے جو کیجویل ہیں ڈیلی ویجر ہیں وہ شڑکوں پہ ہیں اب ان کو شڑکوں پہ بھی نہیں آنے دیا جاتا ان کی مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے ایک شرکار بھی وہاں نہیں ہے اور جو لوگوں کے مسئلے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے نہ ہمارے سیاسی معاملے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے نہ ہمارے ایک سادی معاملے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اس لیے میں پورے ہاؤس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے بارے میں جو کچھ یہاں پہ کہا گیا اتنا وہاں پہ پریکٹیکلی اس کے بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن ہے اور ہم لوگ جو جمہو کشمیر کے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں پورے دیش کے جو ممبر یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہیں اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی آواز یہاں پہ بلند کرنی چاہیے خاص طور پر میں انڈیا الائنس کے لوگوں کو جن کا ہم حصہ ہیں ان کو